بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوکمک ملے آج میں آپ کے ساتھ ایک ہیلتی اور مچہ دار ریسپی شیئر کروں گی جس کا نام ہے نلی بھیانی بہت ٹیسٹی ہوگی اور بہت ہیلتی ہے اگر اس کے اندر نلی ڈل جائے گی اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا اور اس کے اندر ہیلتی ہوگی ہیلتی کی سنس میں جو نلی ہوتی ہے اس کے اندر مک ہوتی ہے جس کے اندر یہ مک ہے وہ ہمارے جوئنٹس کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے جلی ڈلے گی اور اس کے ساتھ تھوڑا سا گوشٹ ڈلے گا آپ اس کو بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ ہیلتی بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے چلیں یہ ریسپی شروع کرتے ہیں اس ریسپی کے لئے جو چیزیں چاہیے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے 1 kg یہ پورا میٹ لیا ہے جس کے لئے 2 ملی ہیں اور یہاں پہ میں نے 4 انیانز اور یہاں پہ میں نے 4 ٹومیٹوز چھلکا اتار کے دہی 1 cup ہری مرچے چھے ساتھ لے اس کو اپنے موٹا موٹا سلائس کر لینا ہے سالٹ لال مرچوں کا پاوڈر 2 ٹیسٹ گھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا پاوڈر 1 ۱ تیبل سپون 1 ۱ لائچی پاوڈر 1 ۱ تیسپون 1 ۱ تیسپون جائفل پاوڈر 1 ۲ تیسپون گھی 1 ۱ موٹا میں ایسی پر کے لئے کیا لائچی میں ایک کپ کیا لائچی ملک سکتا ہے ساٹھ اٹھ اٹھ لیا ہے لسن ادھرا کپ تیر ایلائچی 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 دال چینی لونگ خلد زیرا پاوڈر ریڈ چھلی پیاس ڈال کروں گی اسے پیاس ڈال کرنے کے لئے پیاس اگر آپ کو پیاس کرنے کے لئے پیاس کرنے کے لئے اسے بھی بنا سکتے ہیں یہ ملت ہو گیا ہے اب میں اکتے ہیں انسانوں سے کندر ایڈ پیاس کروں گی اور ایک اچھا سا گولڈن کلر اگر بیچ میں مجھے لگے گا تو میں آئل گھی اور بڑا سکتے ہیں مجھے ایک ہاف کپ کیس کے دیے کم لگ رہا ہے کیونکہ میں نے بڑے سائز کی پیاس گیا تھے تو اس لیے بھی تھوڑا سا اور اس میں آگ کر دوں گی اب اس کو گولڈن براؤن کروں گی یہ دیکھیں پیاس لال ہو گئے ہیں اس کو گولڈن براؤن کلرس کا اچھا سا آگیا ہے اب میں اس کو نکال دوں گی ہلکا سا پریس کر کے اور اس کو پھلا دوں گی پیاس میں نے نکال دیا اس کو درائی کروں گی اور اس کو پریسپی کروں گی اور اب جو یہ پیاس ہے اس کے اندر میں یہ میٹ ہے یہ یاد کر دوں گی بسان ادر کا پیس یاد کر دوں گی اس کو مکس کروں گی اب میں اس کے اندر جو ہلی مرچے ہیں وہایٹ کر دوں گی تھوڑی سی چھوڑ دوں گی تھوڑی سی رکھوں گی ریڈ چیلی پاودر روش ریڈ چیلیز جیرہ پاودر دھنیا پاودر سالٹ بڑی لائچی چھوٹی لائچی لاغ ڈال چیلی اس کو میں 5 میرے تک ایک دو سے تیک کپ پانی ڈال دوں گی سیڑا 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 دے سیڑا 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 مریانی سیڑا سیڑا کبھی چھوڑا سیڑا 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 30 3 گھنٹے کم از کم آپ نے 3 گھنٹے اس کو بھگونا ہے اس کو جب بوائل کروں گی تو مجھے نمک کی ضرورت پڑے گی 2 ٹیبل سپون میں نے نمک لے لیا ہے اور مجھے تیز پات 3 تیز پات لے لیا ہے چھوٹی سی دالچینی کے 3-4 ٹکرے لے لیا ہے دو یہ بادیاانی پھول لے لیا ہے کالی مرچے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون زیرا 5-6 لونگ لے لیا ہے ایک بڑی لائچیں 2 ڈھاپ کپ 1 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 ڈھاپ کپ تمام ڈرائے گرم مسائلہ نمک کے ساتھ بوائل رکھ دیا ہے رائز پکنا شروع ہو گئے ہیں جیسے پک جائیں گے تو میں اس کو فوراں سے چھاں گوں گی رائز بوائل ہو گئے تھے اس کی پہچاند دیکھنے آپ اسے ایک دانہ میں نے دیا تھا اس کو یوں کر کے چیک کیا تھا یہ دیکھیں یہ بوائل ہو گئے تھے تو میں نے اس کو نکال لیا خوش گل گیا ہے اب میں کیا کروں گی کہ یہ اب میں یہ نکال دوں گی ایک سپریٹ پلیٹ پہ خوش گلنے کے بعد یہ نکال دیا ہے نکالنے کے بعد اپنے سپریٹ پہنٹوز یہ آٹ کر دوں گی یوگرٹ جہین یہ بھی آٹ کر دوں گی لائچی پاوڈر جائفل پاوڈر اور جہتری پاوڈر یہ بھی آٹ کر دوں گی پلس اس میں یہ آلو بکھارا یہ بھی آٹ کر دوں گی اب اس کو مکس کر دیں گی اور اس میں آٹ کر دوں گی حلدی اب اس کو میں اتنا کوک کروں گی کہ تماتر گل جائیں اور اویل اوپر آ جائیں دیے دیکھیں اس کا پانی اب گائے ہو گیا ہے اب بس آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے کہ تماتر اس کے اندر اچھے طرح سے گھل جائیں گھل جائے ہیں پھر کیا کریں گی اس کے اندر جو خدینہ ہے وہ ڈال دوں گی دھنیاں یہ آٹ کر دوں گی خیماتر یہ آٹ کر دوں گی لیمن آٹ کر دوں گی رین چلیز یہ آٹ کر دوں گی پیاز جو میں نے فرائی کیا تھا وہ آٹ کر دوں گی یہ صاف چیزیں آٹ کرنے کے بعد اس کو ایک اچھا سا مکس کر دوں گی اب یہ مسالہ ریڈی ہو گیا ہے ہاف رائس ڈال دیئے ہیں اب میں کیا کروں گی مسالہ اس کا وہ ایٹ کر دوں گی اس کو پھلا دوں گی اس پر رائس ایٹ کر دوں گی اب اس کے اندر میں یہ ایٹ کروں گی زردے کا رنگ اس میں میں نے 1 ٹی سپون پانی بھی ڈال دیا ہے اس کو مکس کر دیا ہے اب میں یہ ایٹ کر دوں گی اس میں یہ بھی ایٹ کر دوں گی اور اب اس کو کور کر کے دس منٹ تک اس کو اب دم دوں گی مزے دار سی نلی بریانی ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہیلتی ہے بہت ٹیسٹی ہے اپنے بچوں کو دیئے گا اور مجھے فیڈبیک دے گا کہ یہ کیسی لگی ہے آپ کو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس طرح کی میں بہت ساری ویڈیوز بناتی رہتی ہوں دیسی فوڈز بھی ہوتے ہیں اور چینیز فوڈ بھی ہوتے ہیں کیکس اور سویڈش بھی ہوتی ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز مل سکے thank you for watching my ویڈیو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ